جی ڈیئر پارٹسپینٹس اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں پچھلے دنوں کافی لمبے سفر پہ رہا ہوں جی و علیکم و السلام علیکم کل ہی رات کو واپس پہنچا ہوں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں میرا خیال ہے دن ابھی چونکہ بڑے ہو گئے تو ہم اسے ٹائم تھوڑا آگے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز کل ہماری کلاس اللہ خیر خیریت رکھے آٹھ بجے کی بجائے سوہ آٹھ بجے ہوگی تو آج ہم فارمل میٹنگیں کرتے ہیں اس ان فارمل میٹنگ میں شروع کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہم ابھی تک ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں ان میں کوئی کوئیسٹین آنسر اس کی ضرورت جو ہم نے سلوک بڑی تفصیل سے پڑا لطائف پڑے کسائف پڑے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم پڑ چکے ہیں مراقبات بھی ہم نے کوئی تھوڑے بہت پڑے ہیں میں نے مراقبے پہ ابھی ڈیٹیل نہیں بتائی اس میں ابھی تک جو ہم نے پڑا ہے آپ دوستوں کے ذہن میں کوئی بات ہو کوئی سوال ہو اس کے اوپر آپ نے کوئی سٹڈی کی ہو آصف اکثر یہ چیزیں پڑتا رہتا ہے اگلے دن اس سے بھی ملاقات ہوئی تلبہ میں یہ آیا ہوا تھا رات ہمیں کٹھے ہی تھے تو مجھے اس سے اندازہ ہوا بات چیز تھے کہ وہ ماشاءاللہ چیزیں پڑتا رہتا ہے تو جب آپ پڑتے ہیں تو کوئی نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اپنے سٹڈی شیئر کریں اس کے علاوہ کوئی آپ کے ذہن میں بات ہو اس موضوع کے متعلق تو وہ کریں ویلکم جی والیکم السلام جی آصف رشید جی تو ملاق پہ متعلق تو سر پہلے تو زیادہ کنسرٹ کے لیے نہیں تھا ایک تو خیال تھا لیکن جب سے کلاس ٹینڈ کیے اس کے بعد اس کا شوق پیدا ہوا تو کافی سٹڈی بھی بکس پڑا پوش کی ہیں کجھ سے مل جائیں تو کچھ ایک دو رسالے آتے لگے تھے نیٹ سے کچھ سرچ کی تو اس کے بعد اس کا ایکسپیرینس جو ہے کچھ بزرگان کے پال پڑے اس کا متعلق ایکسپیرینس کچھ بزرگان نے لکھے ہوئے تھے تو ان سے کافی کچھ رسیف نے وہ ملا ہے تو ابھی تو سٹارٹ کی کیونکہ لوگوں کے پہلی سیڈی چڑھنے ہی کوشش کر رہے ہیں تو اس لئے آپ کی گائیڈنس کی بہت ضرورت بہت ایکسپیرینس رہا باقی یہ تو ایک الہدہ ہی دنیا ہے بندہ جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا کہ کس دنیا میں رہ رہا ہے یہ جو آصف نے بات کی ہے کہ یہ بالکل ایک الگ دنیا ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک تصوف کا جب میں تعرف کروا رہا تھا اس میں میں نے ایک عرض کی تھی کہ یہ صرف طریقت کی دنیا کو ہم جب ایک اور دنیا کہتے ہیں تو لوگ حیرت کا اظہار کرتے ہیں کوئی اس کو بدد کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ہماری سائنس کی دنیا میں بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل الگ الگ جہان ہیں جس میں ایک جہان کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ہے انفرا ریڈ کا جہان کہ جو سپیکٹرم آف لائٹ ہے جو سات لائٹوں کی ویولینٹ ہے اس میں ہمیں لائٹ نظر آتی ہے جو اس سے اوپر والی لائٹس ہیں ویولینٹ کی جو اسے زیادہ کی ہیں وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی اور جو نیچے کی ہیں وہ بھی اب انفرا ریڈ اور الٹرا وائلٹ جو الٹرا وائلٹ لائٹس ہیں وہ بھی نظر نہیں آتی اور جو انفرا ریڈ ہیں وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی تو جو نظر نہیں آتی ان کے کمال وہ ہیں کہ جو ہمیں نظر آنے والی لائٹس کے کمال نظر نہیں آتے مثلا انفرا ریڈ کی میں نے اگزمپل دی تھی کہ انفرا ریڈ لائٹ موجود ہے اس کے ساتھ ہم نائٹ ویئن گوگل اس سے کام لیتے ہیں نائٹ وین گاؤگل میں انفرا ریڈ لائٹس لیتے ہیں جو رات کو موجود ہوتی ہیں لیکن چونکہ وہ ویزیبل سپیکٹرم میں نہیں آتی اس لیے ہمیں وہ نظر بھی نہیں آتی تو جو لائٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی اس کو ہم ملینز آف ٹائم مگنیفائی کرتے ہیں اور مگنیفائی کر کے اس میں سے رات کو دیکھتے ہیں تو میں نے نائٹ وین گاؤگل سے دیکھا ہوا ہے رات کے ٹائم میں تقریباً تقریباً جو ہماری پیدل چلنے والوں کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ دھائی سو میٹر تک اس طرح دکھاتی ہے جس طرح سورج نکلا ہوا ہے آپ سورج میں دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ابھی جہازوں میں یوز ہوتی ہیں اب جہازوں جو ہیں پہلے تو سپرسونک جہاز تھے ابھی جو ہمارا ایف سکسٹین ہے وہ سپرسونک نہیں وہ ہائپرسونک ہے سپرسونک اس کو کہتے ہیں جس کی سپیڈ آواز کی سپیڈ سے زیادہ ہو لیکن وہ زیادہ کتنی ہو اس کو آپ کہہ لیں کہ ٹو ٹائمز ہو جائے میکسیم اس وقت تو میراج وغیرہ جو پرانے جہاز ہیں یہ ٹو ٹائمز اس پہ چلتے تھے ہائپرسونک وہ ہوتا ہے جس میں کوئی بھی کوئی بھی چیز وہ کتنی سپیڈ پہ چلے آواز کی سپیڈ سے فائیو ٹائمز زیادہ سپیڈ پہ چلتی ہو ایف سکسٹین جو ہے یہ ہائپرسونک ہے اسی طرح ہمارے میزائلز ہیں یہ بہت زیادہ ہائپرسونک ہیں تو وہ ہائپرسونک سپیڈ پہ دیکھنے کے لیے جو نائٹ وین گوگل استعمال ہوتا ہے جو نائٹ وین ڈیوائس استعمال ہوتا ہے آپ اندازہ کریں گے اس کی رینج کتنی ہوگی کہ جو اس سپیڈ کے آگے آگے چلیں اسی طرح ٹینکس میں استعمال ہونے والے نائٹ وین تو یہ پورے کا پورا الٹرا سوری انفرا ریڈ کا پورا ایک جہان ہے بلکل اسی طرح سے ایک الٹرا والٹ کا ایک اپنا ایک جہان ہے اور ابھی تک اس جہان کا شاید چند پرسنٹ ہمارے سامنے آیا ہے بلکل اسی طرح سے یہ جو طریقت میں وہ میں اس کو طریقت سے بھی آگے لے چلتا ہوں اسلام میں وہ ایک جہان ہے مذہب میں ایک وہ جہان ہے جو ہمارے سامنے اور دوسرا ایک وہ جہان ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے جو جہان ہمارے سامنے نہیں ہے وہ بلکل جس طرح نائٹ وین گاؤگل سے انفراریڈ کا جہان ہم دیکھتے ہیں اسی طرح مراقبے سے ہم دین کا وہ جہان دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہے وہ جہان بڑا خوبصورت اور اتنک حسین ہے کہ جس بندے کو اس کی چس پڑ جائے میرا خیال ہے کہ وہ اس میں گم ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح سائنس میں کسی چیز کی آپ کو لط پڑ جائے آپ کو کوئی عادت پڑ جائے آپ کسی چیز میں ہو جائیں بلکل اسی طرح آپ اس میں بھی کھو جاتے ہیں تو جس نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ یہ ایک الگ سے جہان ہے پورا یہ میں نے صرف آپ کے سامنے ایک کہا ہے اس کے آگے فرض کریں گلیکسیز کا ایک جہان ہے اب جس طرح نظام شمسی ہے سولر سسٹم ہے جس کے اندر تیرہ یا چودہ سیارے ابھی تک معلوم ہیں اب یہ کسی ایک گلیکسی کا ایک چھوٹا سرا حصہ ہے اس طرح کے ہزاروں اور لاکھوں سیاروں کا جو ایک جہان ملتا ہے اس کو آپ ایک گلیکسی کہتے ہیں اور ابھی تک سائنس دانوں کا خیال یہ ہے کہ دیر آر ملینز آف گلیکسیز اور ہر گلیکسی میں دیر آر ملینز آف سٹارز تو اتنا بڑا یہ جہان ہے بلکل اسی طرح سے یہ بھی ایک جہان ہے اور یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے جی اور کوئی ہمارے دوستوں میں سے ہماری بیٹیوں میں سے کوئی اور اپنے بات کرنا چاہے You are most welcome حضور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی عطا امیران صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور میرے تو نا یہ ایک تو صرف یہ بنیادی ویسے سوال ہے کیونکہ یہ جس آپ آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو خیر بہت آگے کے ہیں یہ چیزیں جو اس میں یہ تھا کہ فیز مانا کوئی بڑا خاندان میں سے کوئی بڑا خاندان میں سے یہ علاوہ کسی کی دستار بندی کر دے تو جس کی دستار بندی ہوئی وہ سلسلہ کو چلانے والا پیرو مرشد بن سکتا ہے بن جاتا ہے بلے وہ علومِ ظاہری ٹینجیبل کا عامل نہ ہو اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کیا اس سلسلے کی لڑی میں پروہ جائیں گے سوال یہ سفیہ صحیح ہے وہ بڑوں نے خاندان میں سے کسی نے دستار بندی ان کی کر دی اس صاحب زیادہ صاحب کی اب وہ جس طرح آپ نے کچھ چیزیں اس کی شرائط بتائی ہیں اس طرح گلومِ ظاہری سیتنے وہ راستہ پر راستہ نہیں ہیں اب ان کے ہاتھ پر کوئی بیعت کرتا ہے کیونکہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ بھی چیزیں جو ساتھ ضروری ہیں تو وہ اس سلسلے میں وہ آ جائیں گے جو مرید ہوا ہے جی اس سوال پر ہم نے بڑی تفصیل سے ایک دن روشنی ڈالی تھی کہ پیر کے لیے پیر ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں مرشد ہونے کے لیے مرشد میرا خیال ہے پیر کی نظبت زیادہ مناسب لفظ ہے مرشد وہ جو ارشاد دینے والا ہو تو وہ مرشد چھین کے اوپر زبر کے ساتھ تو مرشد جو ہے وہ اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے تو علم زاہری جو ہے یہ بہت بڑی کوالٹی ہے اور ایک اچھا پری ریکوزٹ ہے لیکن ایک ایسا شخص جو کہ دین کے بنیادی مسائل سمجھتا ہے کیونکہ اس کے لیے کسی بندے کو وہ مفتی منیب الرحمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ نماز روزے کے مسائل واجبات فرائز وغیرہ جانتا ہے سنتیں جانتا ہے تو ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ اب رہ گئی دستار بندی اب دستار بندی نے دستار بندی میں آپ نے جو جملہ اور اس میں جو الفاظ استعمال کی ہیں مجھے سمجھ آئیں کہ خاندان کا کوئی بڑا اس کو اب خاندان سے مراد ہے جو نسبی خاندان ہے میرے والد ہو گئے میرے دادا ہو گئے ان میں سے کسی نے وہ دستار بندی کر دی اب یہ جو نسبی دستار بندی ہے یہ میں نے جتنی تاریخی طریقہ پڑھی ہے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ دو بڑے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے خاندان میں اسی طرح خلافت تقسیم کی جس طرح وہ اپنے خاندان کے علاوہ ان کے پاس تربیت کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے وہ دستار بندی کیا کرتے تھے بلکل اسی طرح سے انہوں نے کی ان میں ایک حضرت عبدالقادر جیلانی غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی عنہ یہ دو حضرت اور بھی ہوں گے لیکن جن بڑے ناموں کی میں بات کر رہا ہوں لیکن انہوں نے جب خلافت دی تو حضور غوث پاک نے اپنے تمام کے تمام صاحبزادگان کو پوری طرح اسی طرح تربیت دی جس طرح اپنے خلافہ کو وہ تربیت دیتے تھے کوئی سلوک کا حصہ ایسا نہیں تھا جو انہوں نے چھوڑا ہو وہ اپنی اولاد کو بھی انہوں نے وہ کیا پوری تربیت دی جس طرح اپنے خلافہ کو اور اپنے مریدین کو دیتے تھے سیدنا مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی عنہ کے پانچ صاحبزادے تھے آپ نے پانچوں کی پانچوں صاحبزادوں کو پورے کا پورا سلوک تیکر آیا اور اس کے بعد انہیں دستار بندی کی جس طرح باقی ان کے خلافہ تھے اگر آپ دیکھیں تو ان کے پانچ خلافہ میں سے بھی جو ان کے دو بڑے صاحبزادے تھے جن میں ایک محمد صادق رسر رحمت اللہ علیہ اور دوسرے خاجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ سلسلے باقیوں سے بھی چلے لیکن ان دو سے مجددی سلسلے زیادہ تر ان دو کے ساتھ ہیں اب جس بندے نے اپنی اولاد میں اس طریقے سے تربیت کر کے پھر اس کو دستار بندی کی ہے تو اس کی دستار بندی میں تو وہ اثر موجود ہے جو سلسلوں میں آتا ہے اور جنہوں نے صرف اس لیے کہ میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں سیاسی خلافت کہ انہوں نے کسی بندے کو بھی خلافت دی تو اس لیے دی کہ میں اس کو خلیبہ بنا رہا ہوں یہ بڑا تیز ترار ہے تو میرا سلسلہ چلائے گا اور مجھے بڑی مشہوری دے گا یہ سیاسی اسی طرح اولاد میں سے کسی کے سر پہ دستار رکھی وہ اس لیے کہ یار کوئی اور خلیبہ نہ لے جائے یہ میرے بیٹے تک رہے اور میری اولاد میں چلے ایسے لوگوں سے حاصل کچھ نہیں ہوتا گدی چلا لینا گدی پہ بیٹھنا بالکل ایک الگ کہانی ہے وہ گدی پہ بیٹھے ہو کے پاس لوگ آتے جاتے اس کا کام چلتا ہے کیا وہ سلوک بھی دیتا ہے کیا اس نے طریقت بھی وہ بانٹی ہے وہ والی کہانی جب آتی ہے تو اس وقت بڑے بڑے گدی نشیر خاموش ہو جاتے ہیں وہاں پہ وہ بس تو جو آپ کا سوال ہے اس کے حساب سے دو حصے آپ کے سوال کے ایک یہ کہ علم زائری اس کے پاس ہے یا نہیں ہے دوسرا خلافت تو علم زائری کم از کم اتنا ہونا ضروری ہے جس کے ساتھ وہ حرام حلال فرائز واجبات فرائز واجبات اور حرام مکروح تحریمی وغیرہ وغیرہ ان چیزوں تک وہ باتیں سمجھتا ہو اس تک اگر وہ باتیں سمجھتا ہے تو باقی باطنی مقامات اس نے تیہ کر لی ہیں سلوک اس نے تیہ کر لی ہے وہ ٹھیک ہے اس کی بیعت بالکل ٹھیک ہے اس کے سلسلے میں آنے والے لوگ اس سلسلے کی کڑی میں داخل ہو جاتے ہیں جس کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ہاتھ مل کے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں پہنچتے ہیں جی حضور وہ میرا ساتھ سوال یہ بھی تھا کہ ظاہر ہے لوگ جو جاتے ہیں تو وہ انہیں اپنے اسی سلسلے میں بیعت کرتے ہیں مطلب ہے انہوں نے سلوک کے سباب تو نہیں سکھائے جہاں وہ نہیں اس کو کروا رہے لیکن جو بیعت ہونے والے ہیں وہ اسی شجرہ کے اندر ان کا نام وغیرہ تو اس بھدرک کر دیں اس کا سلسلہ قادریہ ہے جو بھی بندہ ایسے شخص پر جس پر آپ نے سلوک کی بنادر تیہ کروائی ہیں ان دو اصلیوں نے وہ نہیں ہے وہ ویسے ہی وہ پیر صاحب فوت ہوئے کیونکہ بڑے انہوں نے تسار مندی کی اب جو بیعت کرے گا تو وہ اس سلسلے میں کل کو شامل ہوگا بندہ سلسلے میں تو شامل ہوگا سلسلے میں تو وہ شامل ہو جائے گا سلسلے میں شامل ہونا تو کوئی مدلب ہے بہت بڑا اس نے تیر نہیں مارا جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ سلسلے میں داخل ہونے کے باوجود اس نے کچھ اللہ کی رضا یا مشاہدات کو حاصل بھی یہ ہے کہ کچھ نہیں کیا وہ نہ اس نے کچھ حاصل کیا اور نہ وہ آگے کسی کو دے سکا سلسلے میں تو آبیسلی اس میں بیعت کر لیے اس کے بڑے نے وہ کرا دیا اور وہ بیعت والی جو شرط ہے وہ تو پوری ہو گئی سلسلے میں وہ لوگ داخل ہو گئے لیکن اس سلسلے میں داخل ہونا تو کافی نہیں ہے کسی سکول میں داخل ہو جانا تو کافی نہیں ہے اس سکول میں سے کچھ حاصل کر کے نکلنا ضروری ہے ایک بچہ کسی بڑے اچھے سکول میں داخل ہو جاتا ہے ان کا نام ریجسٹر میں لکھا گیا ہے کہ جی یہ بچہ جو تھا آٹھویں جماعت میں داخل ہوا تھا لیکن آٹھویں تو وہ نامی میں بھی چڑھا ہے کہ نہیں چڑھا آٹھویں تک کے ریجسٹر میں اس کا نام موجود ہے وہ سلسلے میں وہ داخل ہے اس میں کوئی مطلب کلام نہیں ہے یہ جب تک کہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ جس بندے کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ خود گمراہ نہ ہو گیا اگر گمراہ ہو گیا تو جتنی بیعت تھی جتنے لوگ اس نے مرید کی ہوئے تھے وہ سب بیعت ختم ہوگی آپ کے علمے ہو یا نہ وہ بیعت ختم ہوگی ایک بائی سوال پوچھ رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ جو بھی مرید ہوتے ہیں ان میں ظاہرہ خلفاء بہت تھوڑے ہوتے ہیں دوسرا اکثریت یہ سلوک اسباق بھی پڑھنے والی کوئی نہیں ہوتی وہ آتے ہیں کبھی کسی عرص پر آگے ملاقات ہوگی بیٹھے دعا رکھ رائی اور وہ چلے گی تو آپ کا کہنے کا مدد مدد ہے کہ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ مظاہرہ وہ سلسلے میں آ جائیں کہ بیعت ان کی ہو گئی لیکن اسباق نہیں پڑے اس کا اندر وہ اگلی کلاسوں کے اندر جائیں گے جہاں تھے وہی رہیں گے میں اپنے اگزمپل دیتا ہوں میں اپنے اگزمپل دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس بھی مطلب کسی بھی انداز سے میرے جیسے نلائک آدمی کے پاس بھی سلسلہ موجود ہے لوگ بیعت کے لیے آتے ہیں ابھی میرے پاس آج سے چار یا پائیں دن پہلے کی بات ہے ایک میاں بھی بھی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ میرا پتہ نہیں کون سا کام تھا وہ ہو گیا تو میں نے سلسلے میں داخل ہونے تو اب یہ بھی ایک بیعت کا یہ میرے بیعت کرنے کی نہیں بیعت ہونے والے کی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ میرا چونکہ وہ کام ہو گیا فلانہ پتہ نہیں اب مجھے یاد نہیں کوئی کام کہہ رہا میرا رکا ہوا تھا وہ میں آیا ہوں آپ نے مجھے یہ بتایا تو میرا اب اس کا طریقت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اس کا مذہب ہی سے کوئی تعلق نہیں ایک بندہ بیمار وہ عیسائی ڈاکٹر سے علاج کروا سکتا ہے اس کو کیا پراؤلم ہے وہ اسے ٹھیک ہو جائے کیا وہ عیسائی ڈاکٹر سے ٹھیک ہونے کے بعد وہ عیسائیت اختیار کر لے گا تو وہ کہانی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بیعت ہونے والے ہیں ان کا بھی کوئی حال نہیں اور بیعت کرنے والوں کا بھی کوئی حال نہیں ابھی میرے پاس لوگ آتے ہیں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب جو میرے پاس بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں انہیں صرف اتنا کسارا ہے کہ میں صلصہ بیعت میں داخل ہو جاؤں اور کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی صرف اس لیے وہ آتے ہیں کہ ہمارا سہدہ شریف کے ساتھ ایک وہ تعلق طریقت والا بن جائے تو میں پہلے بیعت نہیں کیا کرتا تھا اب میں وہ بیعت کر لیتا ہوں آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو اس وقت میرا خیال تھا میں نے اس سے رجوع کر لیا وہ کیا اس میں ایک آدھی بات میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ بیچارے ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے پھرتے رہیں گے میں انہیں کم از کم اور کچھ بھی نہیں دے سکا تو انہیں کم از کم میں غلط راستے پہ نہیں چڑھاؤں گا غلط راستے پہ میں انہیں نہیں چڑھاؤں گا دوسرا یہ کہ الحمدللہ میرے پاس جن دو سلسلوں کی اجازت ہے ان دونوں کے دونوں سلاسل میں ان لوگوں کو میں کم از کم اس سلسلے کی لڑی میں وہ شامل ہو جائیں گے آگے چلنا تو چلیں آگے کی بات ہے لیکن اس لڑی میں وہ آ جائیں گے یہ وہ چیز ہے جس نیت سے میں انہیں کر لیتا ہوں چلیں ان کی بھی جو بھی نیت ہے وہ بیچارے زیادہ تر لوگ تو سادہ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا بھئی اتنے ہی اندازہ ہوتا ہے تو مجھے جس وقت ٹائم ہوتا ہے تو میں بیعت کرنے بیعت ہونے والے شخص کو بتا دیتا ہوں کہ یہ بیعت ہوتی ہے اور اس کی یہ قسمیں ہوتی ہیں آپ کو میں اس چکر میں بیعت کر رہا ہوں یہ میں انہیں سمجھا دیتا ہوں تو اسی طرح اور چکروں پر بھی لوگوں کے پاس ہوتا ہوگا اور وہ بھی شاید اپنی اپنی نیت کے اعتبار سے وہ کرتے ہوں گے کہ کئی لوگوں کو میں سمجھتا ہوں وہ صرف اس چکر میں بیعت کرتے ہیں بیعت ہو جائے گا میں اس کی جیب سے پیسے نکالوں گا میں کئی مطلب بہت قریبی لوگوں میں سے جانتا ہوں کہ وہ جھوٹ جاٹ کہ جی یہ کرو میں نے فلانے بندے کو کہ یہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا تو ابھی تیرے اوپر فلانا اثر ہوا ہے اس کے اوپر میں نے چلا کاٹنا ہے اس چلے میں فلانے اس اتنا زافران لگے گا اتنا فلانا لگے گا دس ہزار روپے لگے گا تو مسترہ کرو کہ دو ہزار میری محنت کے دس مجھے دے دو وہ پھر بعد میں اس کو بیعت شاہد کے چکر میں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کسی مارکیٹ میں پڑے ہو مارکیٹ کا میرا لفظ شاید آپ کو بڑا عجیب لگا ہوگا لیکن بہرحال مارکیٹ ہے جی اور کوئی صاحب میں اگلے دن اسی سفر کے دوران بڑا لمبا سفر تھا صبح و صورے یہاں سے نکل کے فیصلہ بعد پھر تلمبا گیا تلمبا میں میرے دادا جان حضرت خاجہ محبوب علم رحمت اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے عجل خلیفہ آپ کے جو چار بڑے خلافہ ہیں ان میں ایک پیر رحمت علی شاہد صاحب کا نام ہے انہیں آپ نے پورے کا پورا سلوک پیکر آیا خلافت مجاز دی اور پھر خلافت مطلق بھی دی خلافت مطلق جو ہے یہ پھر میں تفصیل کی سوئی طرز کروں گا طریقہ کی سلوک میں جو آخری منزل ہے وہ جب ہو جائے تو تب اس کو خلافت مطلق دی جاتی ہے تقریباً آدھے سلوک سے اوپر ہو جائے تو اس وقت خلافت مجاز دی جاتی ہے وہ مقام مقرر ہیں کہ اس جگہ پہ تو ابھی تو خلافت اس شکر میں کوئی نہیں ہوتی ہے اینیہاو وہ ان کے خلیفہ مطلق تھے حضرت خاجہ محبوب علیہ مرحمت اللہ علیہ تو ان کے مزار مبارک پہ حاضری دینے کا بڑے عرصے سے ارادہ بن رہا تھا اگرچہ میں ہر سال وہاں جاتا ہوں اور اس کے موقع پہ لیکن اور اس کے موقع پہ تنہائی مجسر نہیں ہوتی تو ابھی میں گیا تو مجھے گیا ہی اس شکر میں تاکہ مجھے تنہائی مل جائے گا الحمدللہ مجھے تنہائی ملی مراقبہ کا موقع ملا وہاں پہ عاصف بھی اس کے والد بھی ساتھ تھے یہ بھی آئے ہوئے تھے عطیق ہمارا بچہ وہ بھی میرے ساتھ تھا تو ہم رات کو کافی دیر تک تقریباً سوہ گھنٹہ الحمدللہ ہمیں وہاں پہ بیٹھنے کا موقع ملا بہت لطف آیا بہت لطف آیا سوہ گھنٹہ تھوڑا ٹائم نہیں ہوتا سوہ گھنٹے کے بعد بھی ابھی اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا تو پھر عاصف کے ایک دو سوالات تھے جن میں سے ایک آدھا سوال یہاں پہ ڈسکس ہونے والا نہیں ہے لیکن ایک آدھا سوال ایسا بھی ہے جو ہم یہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں تو وہ حضرت ہر صاحب مزار جو کسی جگہ سے نسبت ہوتی ہے وہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس کے اوپر کسی بھی ایک لطیفہ کا غلبہ ہوتا ہے کچھ بزرگ ہیں جن کے اوپر لطیفہ قلب کا غلبہ ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر لطیفہ سر کا غلبہ ہوتا ہے کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر خفیقہ یا آخبہ کسی بھی ایک لطیفہ کا غلبہ ہوتا ہے تو حضرت پیر رحمت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پہ لطیفہ قلب کا غلبہ ہے مجھے جب یہ محسوس ہوا تو اس میں کہانی یہ تھی عاصف نے ایک سوال کیا جس کو میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک آدمی جاتا ہے قبر کے اوپر ایک چیز محسوس کرتا ہے اب اس نے محسوس کر لی اب محسوس کرنے کے بعد اس نے ایک کنفرمیٹری ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ باقی کہ ایک میں سارے دو سوڑ آ گیا ہے نہیں سمان میں آ گیا آفظ رفراہ سوال ہے ہاں ٹھیک گٹھی دے والے مختار کو چاہے آفر کرنا سوری جی وہ کوئی مہمان باہر آئے ہیں تو میں ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا تو وہ کنفرمیٹری ٹیسٹ جو میں نے دیکھا ہے یہ میرا وہم ہے یا یہ حقیقت ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ سوال میرے دماغ میں ابتدائے سلوک میں بہت زیادہ رہا سلوک میں کسی لطیفہ کا تیہ ہونا اور اس کا کنفرمیٹری ٹیسٹ وہ میں نے آپ دوستوں سے سب سے عرض کر دیا تھا اب یہ کہ جس وقت آدمی میں یہ اہلیت پیدا ہو جائے کہ وہ زندہ آدمی میں یہ دیکھنے کے قابل ہو جائے کہ اس کے اوپر انوارات ہیں بھی کہ کوئی نہیں اب میں بیٹھا ہوں آپ آئیں میرے پاس نور لینے اب میرے پاس نور ہے بھی کہ نہیں یہ دیکھنے کی اتنی اہلیت تو ہونی چاہیے جس بندے میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ زندہ آدمی کے انوارات دیکھ سکے وہ قبر والے کے کہاں سے دیکھے گا قبر والے کے دیکھنے کے لیے تو دیکھو نا میرا آپ ٹیسٹ لے سکتے ہیں میرا آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں میرے سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں تفصیل میں فون دے دستیں آگا تو اس کے لیے اب ضروری ہے کہ اتنی اہلیت ہو جو بندہ زندہ آدمی میں دیکھ سکتا ہے اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قبر میں جو صاحب آرام فرما ہے ان کو بھی دیکھ سکے کہ ان میں وہ ہے وہ کنفرمیٹری ٹیسٹ کا آصف نے میرے سے سوال کیا تھا تو اس میں میں نے عرض کیا تھا آپ میں سے اگر کسی کو ان مراقبہ قبور کی کسی نے پریکٹس کی ہو تو اس کے لیے میں نے اس عرض کیا تھا کہ جب آپ کسی قبر پہ جاتے ہیں مزار مبارک پہ جاتے ہیں آپ مراقبہ کرتے ہیں تو مراقبے میں آپ کو کچھ نظر آتا ہے جو بھی نظر آتا ہے آپ اس کو یاد رکھ لیں اب وہ یاد رکھنے کے بعد اس کا کنفرمیٹری ٹیسٹ کیا ہے وہ لوگ جنہوں نے اس صاحب مزار کو دیکھا ہوا ہے تو یہ بھی میں نے اس سے کہا تھا کہ شروع میں ایسے قبور پہ جانا چاہیے جن حضرات کو وسال کیے ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کنفرمیشن کے لیے لوگ مل جائیں گے میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں یہیں پیر رحمت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم مجھے جب یہ اندازہ ہوا کہ ان کے اوپر لطیفہ قلب کا غلبہ ہے تو لطیفہ قلب کا رنگ آپ کو یاد ہوگا کہ زرد سنے رہی تو مجھے اب یہ کنفرم کرنا تھا کہ واقعی اس طرح سے تھا میں حسن کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت لمبا سفر کر کے پنڈی سے ہم اس نے صبح لاہور کوئی کام تھا تو لاہور سے ہم چلے اور دسمبر کا مہینہ بڑی سردی تھی تقریباً دس بجے ہم وہا رات کو پہنچے میں تو اندر چلا گیا مزار شریف کے یہ اللہ تعالی خوش رکھے انہوں نے انتظار کیا میرا اس وقت پیر بدر صاحب جو سجادہ نشین تھے ابھی ان کا انتقال ہو گیا وہ بھی موجود تھے اور ان کے چچا کے بیٹے لیاقت بھائی چانس کراچی سے وہ بھی آئے ہوئے تھے یہ دونوں کے دونوں صاحبان باہر تھے میں جب مزار شریف سے اسلام کر کے باہر آیا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ سے میں نے ایک چیز پوچھنی ہے لیاقت اور بھائی بدر سے میں نے ان سے سوال کیا میں نے پوچھنا یہ ہے کہ جس وقت حضرت کا انتقال آپ کا انتقال 1962 میں ہوا تھا اور یہ دونوں کے دونوں بندے اس وقت ما شاء اللہ جوان تھے تو انہوں نے بھرپور جوانی میں ان کے انتقال کے وقت ان کی زیارت کی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے دیکھا ہے آپ کو کچھ یاد ہے دونوں نے پورا کا پورا حلیہ بیان کیا جو بدر صاحب تھے انہیں پرولم تھا کہ انہیں زبان پر فالج ہوا تھا میں دکت ہو رہی تھی لیاقت جو تھے ما شاء اللہ ابھی بھی حیات ہیں کراچی میں ہوتے ہیں تو انہیں وہ سارے کا سارا منظر یاد تھا اور انہوں نے بتایا اور بدرد جو تھے وہ سر ہلا علاقے ان کی تائید یا نفی کر رہے تھے اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ جب وہ سارا بیان کر چکے تو میں نے اپنا سوال کیا میں نے ان سے کہا کہ جب پیرحمت علی شاہ صاحب کا انتقال ہوا آپ لوگوں نے غسل دیا ان کا جسم دیکھا تو کیا ان کا جسم پیلا تھا اس پہ پیلا ہٹ تھی اب بھائی بدر جو تھے وہ چونکہ بولنے سے ذرا معذور تھے انہوں نے اونچی اونچی آواز سے گلے سے آواز نکال زور زور سے مصبت میں سار مارا اور جو بھائی لیاقت تھے انہوں نے کہا جی بالکل میں اس چیز کا گواہ ہوں تو ان کا جسم جو تھا اس میں پیلا ہٹ تھی تو اس پیلا ہٹ کا کیا مطلب ہے میں نے کہا پھر کبھی ملوں گا تو بتاؤں گا میں نے صرف یہی کلبا تو میرا کنفرمیٹری ٹیسٹ ہو گیا کہ اس وقت ان کے اوپر لطیفہ کلب کے انوارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے ایک وارد ہوئے یہ ضروری نہیں کہا لطیفہ کلب والے کے ہوں اب یہ چیز اس کی انٹینسٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے اس کے جسم کو بھی رنگ اس کا بدلا دیا تو یہ ہوتا ہے کنفرمیٹری ٹیسٹ آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں کسی مزار مبارک پہ جاتے ہیں اور مزار پہ جا کے حاضری دیتے ہیں حاضری دینے کے بعد اگر وہاں سے کچھ نظر آتا ہے تو اسے آ کے کنفرمیشن کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے صاحب مزار سے ملاقات کی ہوئی ہو دوسرا تو ان کے متعلق کو نہیں بتا سکے گا آپ کو ظاہری چیز چاہیے ٹینجبل چاہیے انٹینجبل نہیں چاہیے جب آپ ایسے مزارات سے ہو کے تو اپنا تجربہ بڑھاتے جاتے ہیں اس کے بعد جا کے ایسے مزارات جساہ داتا صاحب ہیں آپ کا انتقال آج سے تقریباً ڈیڑھ ہزار سال پہلے ہوئے حضرت باعجی بستامی رحمت اللہ تعالیٰ ان کا مزار تقریباً ڈیڑھ ہزار سے بھی زیادہ عرصہ پہلے ہوئے حضرت عبور صلی اللہ علیہ حضرت یہ وہ لوگ ہیں ابھی میں ان کے مزارات پہ حاضر ہو کے آئے ہوں تو اب ان کا اتنا عرصہ ان کے مطالقہ میں کون کنفرمیشن دے گا وہ تو کنفرمیشن نہیں ہو سکتی تو پہلے پریکٹس کے لیے جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کے ایسے بزرگیاں اور عام لوگ ان کے مزارات پہ حاضری دیتے ہیں جس سے آپ کنفرمیٹری ٹیسٹ کر سکتے ہیں جب آپ کو کنفرمیٹری ٹیسٹ تقریباً سیونٹی سے سیونٹی پرسنٹ سے اوپر ٹھیک آنے شروع ہو جائیں ہنڈر پرسنٹ ٹھیک نہیں آئیں گے یہ بھی ذہن میں رکھئے ہنڈر پرسنٹ درست علم صرف وہی کا ہے وہی کے علاوہ اس دنیا میں کوئی علم ہنڈر پرسنٹ درست نہیں ہے وہ بھلے میرا ہو میرے مرشد کا ہو ان کے مرشد جس کا مرضی ہو یہ درست نہیں ہوتا اگر سیونٹی سے اوپر چلا گیا ہے اب آپ کو چاہیے کہ آپ حضرت داتا گنج بشر رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت طاہر بندگی رحمت اللہ اور جو بزرگ ہیں ان کے پاس حاضری دیں اور ان کے مزار سے قسم فیض کریں پتا تو ہو کہ ان کے قبر میں کوئی فیض ہے جی بات میری لمبی ہوگی بہرحال مکمل ہوگی حضور اس سے ایک بات ہو رہا ہے کہ کیا عام آدمی کو یعنی عام آدمی ہے کیا عام آدمی کو کسی ولی اللہ کی قبر کی زیارت اور فاتح خانی یعنی قرآن مجید دروت شیف تسبیح و تحلیل و احسان صحاب کا کرنا درست ہے جاکہ اس کا جانا نہ جانا برابری ہے کیونکہ فیض تو لے نہیں سکتا یہ جو بات ہے نا جی کہ اس کو جو آدمی فیض لینے کے قابل نہیں ہے جس کے پاس یہ اہلیت نہیں ہے یا اس نے یہ سبق نہیں لیا ہوا جی اس کو بھی وہاں جانا اسے فائدہ دیتا ہے اسے بھی وہاں جانا فائدہ دیتا ہے وہ فائدہ کس طرح سے دیتا ہے اس کے اوپر میں ایک چھوٹی ساری آپ کو ارز کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو آدمی جس کیفیت میں جس چیز پہ زندہ رہتا ہے اسی چیز پہ وہ مر اس پہ موت آتی ہے اور جس چیز پہ وہ مرتا ہے وہ قیامت کو اسی چیز پہ اٹھے گا میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک بندے نے کلمہ شریف ساری عمر پڑا وہ کلمہ شریف پہ زندہ رہا جب وہ مرنے لگا تو اس کی زبان پہ کلمہ شریف تھا اب قیامت کو اٹھے گا تو قیامت تک وہ کلمہ شریف کی کیفیت میں رہے گا اور قیامت کو جب اٹھے گا تو اسی اٹھے گا اب یہی ایک حدیث مبارک میں ایک اور جگہ پہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک صاحب جب فوت ہوئے تو وہ مریدین کو فیض دے رہے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مریدین کو فیض دیتے ہو وہ زندگی میں اس مقام پہ پہ پہنچے تھے جہاں پہ وہ فیض دیا کرتے تھے اب وہ فیض دینے کی کیفیت میں دنیا سے گیا وہ قیامت تک فیض دیتے رہیں گے ان کی بغیر نفس نفس تو ان میں نہیں ہے بغیر نفس کے ان کے اسے نور نکلتا رہے گا تو جو وہاں پہ بندہ بیٹھے گا اس کو وہ نور مل جائے گا اب دوسرے ایک صاحب تھے جو کہ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے تھے جو لوگوں کو فیض دیں وہ فیض لیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے اب وہ اس کیفیت میں جنگے رخصت ہوئے تو اس حدیث مبارک کے مطابق وہ قیامت تک فیض لیتے ہی رہیں گے تو جو بندہ بھی وہاں پہ جائے گا جس کے سینے میں جتنا بھی نور ہے وہ اس نور کو اپنی طرف کشش کرنا شروع کر گئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بھی بندہ کلمہ گو وہاں پہ چلا گیا ہے تو ہر کلمہ گو کچھ نہ کچھ تو نور نصیب ہوتا ہے اسے لیں گے تب بھی اس کا فائدہ اور اگر یہ فیض لینے جس مزار پہ گیا ہے وہ فیض دینے والے تھے تو پھر بھی اس کو فائدہ اس کو دونوں میں کوئی نقصان نہیں ہاں یہ چیز الگ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مطلب جو بندہ یہ پریکٹس کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مقام دیتا ہے اسے یہ اس بات کی ایک دسترس مل جاتی ہے کہ وہ داتا صاحب کے مزار پہ گیا تو وہاں سے اپنے مرضی کے لطیفہ کا نور لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے پیر رحمت علی شاہ صاحب کے مزار پہ حاضر ہوا اس کو لطیفہ سر کا فیض چاہیے وہ وہاں سے لطیفہ سر کا فیض اپنی مرضی سے لے سکتا ہے یہ فرق ہوتا ہے ادھر فائدہ تو بہت کم بھی ہو تو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہو جاتا ہے جی اتا امیران صاحب ماشواللہ بہت خوب ضرور چونکہ یہ باتوں سے یہ بہت زیادہ کلیئر ہو گئی کیونکہ عام طور پر ہوتا ہے نا کہ کہیں جائیں تو دوست کہتے ہیں میرا بھی اسلام عرض کرنا ظاہر ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا ہوتا انہیں اسلام عرض کر دیتے ہیں مطلب فائدہ جانے والے کو بہار حال ہے اگر وہاں جا کر غیر شریع کام نہ کوئی کرے جی اوپیسلی وہ چیزیں تو شرائط میں شامل ہیں نا وہ تو ابھی ایک بندہ بیت اللہ شریف میں جاتا ہے اب بیت اللہ شریف میں جا کے وہ جاتا ہے رشوت کے پیسوں سے تو بیت اللہ شریف کا تواف اس کو کیا فائدہ دے گا ہمارے بزرگوں کی قبول بہرحال بیت اللہ شریف کا مقام نہیں رکھتی اس میں تو کوئی شکل نہیں ہے تو اگر کوئی بندہ اس طرح سے کسی قبر پیداتا صاحب کو چھوڑ کے اگر روزہ پاک پہ بھی وہ حاضر ہو جائے مجھے آواز سمجھ نہیں آئی مائے کون ہے آسد کا جی آسف سر آسد کا مائے کون ہے اچھا اچھا تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ وہ یہ چیزیں ہم اس لئے ساتھ بیانے گی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انڈرسٹوڈ ہیں کہ جو بندہ اس طرح سے گیا ہوا ہے وہ بھلے ہم جو مرضی اپنی طرف سے تصورات قائم کیے رکھیں جو بندہ حرام پیسے سے گیا ہوا ہے اس کا کوئی حاج شاج نہیں ہے اس نے پیسے ضائع کی ہیں وقت بھی برباد کیا لیا تو جب بیت اللہ شریف سے ہی کوئی اس کو چیزوں سے نہیں مل سکتا حضور آج ویسے کافی دنوں بعد کناس ہوئی ہے لیکن آج پتہ نہیں کیوں مجھے محسوس ہو رہی کافی انفرمیٹری تھی کہ بڑے اور رام رام سے سوال جو بڑے سر جو ذہن میں تھے وہ کلیر ہو رہے ہیں دوستوں کے کرنے سے بھی اسے استفادہ آج کافی سر بہت سر ازیادہ ہوگا میرے ایک دوست ہیں بڑے پرانے ملنے والے گلزار سول صاحب ماشاءاللہ زبان کے بھی ذرا تھوڑے تیز ہیں اور آمال کے بھی تیز ہیں اور لگی لپی لکھنا ان کے بس میں نہیں ہے یہ نہیں کہ وہ درد ایسے ہیں وہ ان کے بس میں ہی نہیں تو ہر سال ان کے والد صاحب کا ختم ہوتا ہے تو مجھے بلاتے ہیں میں ان کے پاس حاضر ہوتا ہوں تو میں اپنا لیپ ٹاپ لے کے جاتا ہوں جو تقریب کی بھی ہوتی ہے دیکھ کے کوئی ہنٹ سے بغیرہ لکھے ہوتے ہیں ایک دفعہ مجھے اسی طرح نکلنا پڑ گیا جس طرح آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں تو لیپ ٹاپ جو تھا وہ جب بعد میں نکلے تو بلزار سول صاحب مجھے کہتے ہیں آج کے بعد میں نے تجھے لیپ ٹاپ نہیں کھولنے دینا میں ابھی جتنی دفعہ ان کے جلسے میں گیا ہوں وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اپنے لڑکے کو پکڑا دیتے ہیں کہ یہ اس کے آگے نہیں رکھنا تو مجھے لگتا ہے آج وہ آپ کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو شاید اس لیے اینی ہاؤ تو آج کا ٹائم ہمارا ختم ہونے والا ہے کل کلاس سوہ آٹھ بجے ہوگی اور ہم اسی بات کو تھوڑا سرا مزید آگے لے کے چلیں گے آصف چونکہ اس دن میرے ساتھ تھا اس نے ایک دو سوال اور بھی کیے تھے میرا خیال ہے ان میں سے ایک سوال ایسا ہے جس پہ ہم کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ کل اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے بہت مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو آسانی آتا فرمائے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ